اگر آپ نے کسی کو کوئی چیز بتانی ہو کوئی نئی بات بتانی ہو تو کیا اگر آپ یوز کریں گے اس کا آنسر بھی بڑا سمپل آپ اس پرسن کے بیگراؤنڈ نالج کو یوز کریں گے اور اس کو نئی بات بتائیں گے اور اس بیگراؤنڈ نالج کے ساتھ اٹیس کر دیں گے تاکہ وہ آسانی سے اس کو سمجھ بھی سکیما تھیری ہے ہمارے پاس لینگوستکس میں وہ یہ بتاتی ہے ہمیں اس بیگراؤنڈ نالج کو کیسے یوز کرنا اب ایک چینس ہی بنا دیں اس لیے اس کو بات بتا ہے اس کے ساتھ سے میرا ایٹیس یا گفرنسس کی بیس پہ تو اس کو انڈیسٹرینڈ کر لیں یہی میتھڈ ہم یوز کرنے جا رہے ہیں ایک سٹوڈنٹ کو یا ایک بچے کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سب سے پہلے ہیں ایلفہ بیٹ ایلفہ بیٹ آپ پوچھیں گے کہ ایلفہ بیٹ کتنے ہیں جی ہاں جی یہ تو بچ میں بہت چھوٹے چھوٹے تھے آپ تب آپ نے پڑھے تھے تو ایلفہ بیٹ بلتے ہیں تو کیا بلتا ہے بہت اوچھی آواز میں بچے کہیں گے جی ورڈز بلتے ہیں اور ورڈز کو آپ پھوڑا اسگرین بھی کہہ دیں گے دیکھیں یہ ایک علیہ ہے علیہ آف سٹڈی ہے علیہ آف یعنی بینک آف نولیج ہے یہ ورڈز آپ اس لکیپریڈی کے اس لکیپریڈی بھی کہتے ہیں بینک آف ورڈز کو اور یہ آپ کو ڈکٹریز میں کمپائل ملتے ہیں لیکسکو گرافی مارے پاس فیلڈ ہے جس کے تو ہم ڈکٹریز کو کمپائل کرتے ہیں آپ نے جیس کو پڑھا تھا سین ایمز اور انڈ ایمز کی شکل میں اور ورڈز کی ورڈز کی ورڈی آپ نے ورڈز کی ورڈی جو ہے وہ وہ آپ کے کورسز کا مشہ حصہ رہی ہے تو جب ورڈز بلتے ہیں تو کیا بلتا ہے کونہ نماز آئے گی یہ سنتیس منتا ہے جب کیا آپ کہیں گے کہ نئی ذرا ایک منٹ روڈ جائیے ورڈز بلتے ہیں تو یا فریز یا کلاوز اور پھر جا کے ایمینچول سنتیس کو آپ کپلیٹ کرتے ہیں ان دونوں چیزوں کو ملا کے اب یہ ایک نیا ریلیا ہوگا most of the students کے لیے جس کو آپ آپ ایکسپین کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ کہیں گے کہ چار چار قوالٹیز ہیں جو آپ لکھنے جائے ہیں اور ان 4 قوالٹیز فار ایچ ہم ہمیں دوسرے پوائنٹ میں دیکھنا پڑے گا کہ جو فریز ہے وہ میننگلیس ہوتا ہے اور جبکہ کلاوز ہے وہ کیا ہوتی ہے میننگفل ہوتی ہے بجائے یہی بجائے ہم نے ڈھونڈی ہے پائنٹ اوالس پی اور پائنٹ اوالس پور لیکن یہاں پہ آپ ٹھوڑی سی جمپلز دیکھیں اس کو پائٹ کو مطلق سپورٹ دیں گے یہ کیا ہے جی بات سمجھا رہی میں ایسے کہتا ہوں میں کہتا ہوں انہوں مالنگ اور اس کے بعد میں چھکتا ہوں کھڑا ہوں بچی آپ سے پوچھیں گے سریعے تو بات آپ نے completely نہیں یہی تو پریز ہے ایکشن آگل تو ہے ایک سے زیادہ برڈ آپس میں مل رہے ہیں لیکن یہ سمال جو چنک میں نے کریٹ کیا ورڈز کا لیکن میننگلیس ہے اس کو ہم کہیں گے پریز اپ لیک چیر اپ وائٹ بواشت وال پریززم کیونکہ آپ ایک کلیکشن او ورڈز لا رہے ہیں لیکن ان کمپیٹ بھی نہیں گئے آپ اس کو سٹیس کا کروٹ نہیں کر سکتے آپ اس کے بعد فوز ٹاپ دے گئے اور آپ سے بیٹ نہیں سکتے بھائی جی بات میں نے کہہ بھی ہے تو ایسی گروپنگ کو ایسے ورڈز کی گروپس ہمارے پاس چنکس ہیں بہت ایسی لیے ہوں اس کو یوز بھی کرتے ہیں اور سنڈنس پہ اس کی پھر تین ٹائپس ہمارے پاس ہوتی ناؤن فریز ہے جو ناؤن کا رول پلے کرتا ہے پھر اجیکٹیو فریز ہے جو اجیکٹیو کا رول پلے کرتا ہے اور اجیکٹیو فریز بغیر ہم یوز کرتے ہیں اچھا اب ثرڈ قولیٹی پہ سکتے ہیں لیکن ثرڈ قولیٹی سے پہلے ادھر کیٹس ہاں پہ ٹائپس ہی بات آپ نے کہا ہے انہی پارٹ یہ ایک فریز ہے لیکن آپ کہے ہیں the boy is playing in the park اب یہاں پہ یہ جوز ہے کیونکہ میننگفل اب میننگفل کیون ہے میننگفل ہونے کی مجھا کیا ہے ایک بات ہے جی میننگفل ہے دوسری بات میں جی میننگلیس ہے ابھی تو کمیریٹس کی لوجک نہیں ٹھوڑی لوجک دیکھتے ہیں دیکھیں سنٹینس کے مارے پاس ہوتے ہیں دو پارٹس جس طرح ایک انچان کے جی آپ کہتے ہیں ایک برڈز آئی پیو لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ سر اور دھرڈ بلکل اسی طرح جس طرح یہ مارے پاس یہ کیا ہے اور یہ اس کا انکفل کرتے ہیں دو چیزیں مارے پاس ہیں تو بلکل سیم in the same way سنٹینس کے بھی مارے پاس دو پارٹس ہیں ایک ہوتا ہے سبجیکٹ اور دوسرا ہوتا ہے سبجیکٹ 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 اور سبجیکٹ سبجیکٹ سنٹینس کے بارے پاس سبجیکٹ اگر کہا جائے 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 اس کا مانچہ سبجیکٹ ہے اس کا مانچہ جائے جائے جو بھی کہتے جائیں لیکن آپ کا وہ جو collection of words ہیں وہ ایک phrase سے کس میں قدرت ہو چکی ہے اگر آپ نے ایک میننگ فل منہ یورٹ کر دیا تو وہ clause ہے اگر وہ میننگ لیس ہے اور ان کمیٹ سنس دے رہا ہے تو وہ phrase ہے ہم بات کرنے ذا رہے تھے سبجیک اور پریڈکیٹ سبجیکٹ سنٹنس میں وہ پارٹ ہے سنٹنس کا جس کے بارے میں آپ انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں اور پریڈکیٹ وہ انفارمیشن ہالا حصہ ہے جو انفارمیشن اٹسلف ہے تو اس کو اگر ہم take up کرتے ہیں بچے کو پہلے روبر پہ سمجھانے کے لیے یہ easy ہے اس method کی بنسبت جو آپ parts of speech میں use کرتے ہیں parts of speech میں ہم نے اسی لیے کہا تھا کہ classical grammar اور modern grammar پہ ایک sharp difference ہے کہ classical grammar start کرتی ہے کہ آپ کو parts of speech سے جو کافی difficult ہے یہ different parts of speech ہے جبکہ دوسری طرف جب ہم communicative approach پہ modern grammar پہ آتے ہیں تو یہ سب سے پہلے بتا دیئے ہیں یہ phrase of clause کے بعد کہ sentence کے parts کتے ہیں subject and predicate اور اگر دونوں چیزیں پوری ہیں تو اب اس بھی پہلی بات meaningful ہوگی نا اگر ان میں سے ایک چیز ہے ایک نہیں ہے تو meaningless ہو جائے گی بات تو اسی لیے logic ہم نے یہ release کے meaningless ہونے کی case میں یا تو subject ہوتا ہے اور درمیان میں وہ کیا کہیں گے اور predicate یا پھر predicate ہوتا ہے ایک چیز ہوتی ہے ایک چیز basic ہوتی ہے تو یہ complete sense اسی میں جیسے ہم اس میں دیکھتے ہیں جبکہ دوسری طرف subject and predicate یعنی کہ اگر meaningful بنانا ہے کسی چیز کو تو meaning complete دینا ہے تو کریئے دونوں چیزیں سنوانی چاہیئے یہ جو third ہمارے پاس third logic ہوگی اور پچھلے ہمارے point کو ہم نے سپورٹ لی سپورٹ کیا کہ جی meaningless کیوں ہے اور یہ meaningful کیوں ہے اور ایک another point ہم نے grammar کا بھی یہاں پہ تھوڑا سا سرسری سا پڑھ لی ہے حالانکہ اس کے next step پہ ہم نے پڑھنا بھی یہ ہی ہے sentence کو draw کرنا ہے کہ parts components اور constant type اور structure types ہونے دیکھیں number 4 یہ ہے تھوڑا complex ہے verb کی types پہ جانا پڑے گا جتنی maximum ہمارے پاس points ہوگے اتنا زیادہ ہم اس کو اچھی طرح بھی یاد رہ سکتے ہیں بچی کو بھی اس ایک طرح سمجھا سکتے ہیں آپ اپنے concept کے لیے بھی اس کو دیکھیں verb کی تو بہت سارے types ہیں جیسے سب سے سمپل ہم کہتے ہیں کہ regular اور irregular verbs regular verbs جن کے end پہ ed as a morpheme ہم use کرتے ہیں اس کے past form اور past participle میں play played played enjoyed 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 تو اس ہی ہے لیکن irregular verbs ہیں اس کے دوسری جو irregular verbs میں ہم another morpheme کوئی بھی use کرتے ہیں جیسے اس کو لکھا جاتا ہے ہمارے پاس تو جیسے آپ نے کہا کہ cut 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 ہی ہے یہ بھی regular ہمارے پاس work ہے پھر go that gone finite drop ہو جائے گا اور اسی طرح اگر آپ کہیں goals اگر آپ کہیں played played even use third form کی بجائے second form کی بات ہو یہ event اگر آپ use کر لیں تو clearly پتہ لگ رہا ہے کہ کونسا present indefinite اور اگر آپ کی پوری specification سامنے ہیں verb آپ کا جو refer ہو رہا ہے tense refer ہو رہا ہے اس verb سے تو وہ بن جائے گا آپ کا praise اس ایسے ہم finite verbs کی بات کرے ہیں تو وہ آپ کا finite verbs کہلائے گا اگر آپ کا تینس verb سے refer ہو رہا ہے اب simple بات ہے اس میں ہمارے پاس no finite verbs فریس میں کوئی finite verbs نہیں ہوتا جو tense بتا رہا ہوتا ہے لیکن infinite verbs ہوتے ہیں infinite verbs لا محدود یعنی جو tense کی کیاپ سے آزاد ہوتے ہیں جیسے infinitive ایک ہے ہمارے پاس کیوں گو بسکول بات پوری ہوگی نہیں نہیں وجہ کیا ہے چونکہ میں نے finite verbs use ہی نہیں کیا میں نے تو infinite verbs کیا ہے جو تینس ہی نہیں تھا تو گو کا کیا مطلب یہ بلکل وہی ہے عردو کا جس طرح مصدر پڑھتے تھے جو bare form ہی ہمارے پاس بلکل without any tense تو اسی طرح to go to sit کہہ دیں to stand to play کہہ دیں تو وہ ہمارے پاس یہ جو verbs ہیں یہ infinite ہیں اور infinite کا مطلب ہے کہ وہ finite نہیں ہیں اور finite verbs اگر نہیں ہوگے تو یہ کس کی quality ہے phrase کی اور اگر finite verbs ہوں گے جو tense کو refer کر رہے ہیں تو اس کا فرمولہ یہ ہے کہ one finite verb is equal to one clause ایک sentence میں جانا clauses بھی ہو سکتی ہیں multi clause اور sentence ہم نے آکے پڑھنا ہے لیکن ابھی ہم یہ لیکھ رہے ہیں جا رہے ہیں کہ ایک sentence میں جتنے finite verb ہوں گے اتنی clauses ہم اس کو لیتے ہیں اتنی clauses کے طور پر اس کو count کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس four qualities phrase کی ہیں four qualities clause کی ہیں ایک sense میں اس کو revise نہیں کر سکتے ہیں کہ alphabet بنتے ہیں تو words بنتے ہیں words بنتے ہیں تو یا phrase یا clause اور یہ ہمارے لئے ایک نیا ہے بچے کے لئے بھی تو ہم اس کو اسپلین کر دیں گے کہ phrase کی ہمارے پاس یہ four qualities اور clause یہ four qualities جن میں پہلی پہلی سیم ہیں collection of words زونوں طرف ہوتی ہے اور phrase meaningless اور clause meaningful اور اس کے بعد نمبر ثری میں subject اور predicate ادھر یا subject ہوتا یا predicate ہوتا ہی complete sense میں جیزے create ہوتی ہے جبکہ یہاں پہ subject and predicate دونوں چیزیں مکمل ہوتی ہیں اور تب جا کے بعد آپ کی finalize ہوتی اور اس کے بعد نمبر پور پہ ہمارے پاس ایک تھوڑا complex point ہے complicated ہے لیکن آگے چل کے یہ چیزیں ہمارے جو discuss ہوں گی تو بہت easy ہم اس کو feel کریں گی ابھی تو ہم نے یہ کہا کہ تھوڑا سا example لے کے جیسے نا اب چلیں اب آپ کی سمجھ کے لئے living in a very beautiful house کیا ہے بات ستم ہوگی نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی کیونکہ living یہاں پہ کسی tense کو refer نہیں کرتا ویسے تو ہوتا ہے خیلیو زندگو دان جیسے ہم کہیں تو وہ تو ٹھیک ہے وہ lives وہاں پہ present referent کو refer کر رہا ہے وہ کیا finite verb اس لیے وہ clause بن جاتی ہے لیکن living infinite verb جو کوئی tense refer نہیں ہو رہا اس سے اس لیے یہ کیا ہے یہ مارے مارے لیے ایک phrase ہے incomplete sense اسی وجہ سے آئی ہے کیونکہ tense بھی complete نہیں ہو رہا تینس کے ہی ہی پتہ لگتا ہے کہ تینس کو ہم سکتا ہے کیونکہ کیسے اس کو کہیں گے تو اس طرح اور بہت ہاں لے سکتے ہیں to fill his appetite to to drink water اب تو drink water ہی گھر میں کہہ دیں کہ تو study at school یہ ہی کہہ دیا جائے کوئی بات سمجھ نہیں آتی اب یہ incomplete sense ہے اس لیے اس incomplete sense کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس میں verb وہ verb نہیں ہے جو tense بتاتا ہے یعنی اس میں finite verb نہیں ہے اس میں infinite verb ہے infinite verb کیونکہ کیونکہ وہ phrase ہے اور finite verb اگر آجائے گا دنس کو refer کر رہا ہے اور دنس بتا رہا ہے آپ سے پتہ لگ رہا ہے 12 ڈنس مجھے کون سا ڈنس ہے چاہے active verb so وہ ہماری لی کیا بن جائے گا وہ ہماری clause بن جائے گا تو یہ ہمارا next points اب ہمیں اسی میں سے ہمیں اپنی بات کو بڑھانا ہے اور جو 5 points یا modern grammar 5 points ہم نے پہلا point یہ 5 points back bone of grammar ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس ایک بک ہے chemical grammar اس کے page 4, 5 & 6 پہ start میں یہی 3 باتیں لکھ رہی ہیں اور جاتھ example explain کیا گیا وہ تو آپ کے پاس ہے تو اسے بھی دیکھئے گا ضرور لکھیں یہ اگر ہم اب خود example direct کر سکیں تو اس کا راست ہمارا یہ ہوگا کہ آپ نے term جو ہے وہ next lecture next lecture 1 over ہے 10 examples phrase کی 10 examples اپنے clause کی لکھ کے آنی ہے ڈیٹ 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 ڈیوز جو اس کو ویبے بیٹھ کے enjoy کر رہے ہیں یا اپنے pc پہ یا موبائل پہ enjoy کر رہے ہیں اس لیکچر کو تو ان کے لیے بھی یہ کہ اس لیکچر کے بعد آپ نے خود کوشش کر رہی ہے کہ 10 phrases اور 10 clauses لکھ کے آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کہ ان پور qualities میں کون کون تھی تو نہیں ہے کہ آپ نے اس کی پور qualities پوری ہیں اور clause کی کیا یہ qualities پوری ہیں تو self-evaluation بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور یہ ہماری یہاں پہ بات کروز اب سبجیکٹ and predicate سے بات کریں بات کریں لیکن بات کریں بات کریں بات کریں موسیقی